موسیقی کیا ٹاکت ہوتی ہے کسی ایک ایجنسی کی ایک تھنے سے بھی کم نفری ہوتی ہے ان کی کس کوئی ضلق نہیں کر سکتا اصل بدماش یہ ہیں کچھن کو کانون سا مکانے انسان سا بیٹھے جاتا جو 365 ہے کیا کہتا ہے جناب کڈنیپنگ کی کیا صدا ہے سرکار کڈنیپنگ کی صدا یہ ہے لائف ایمپریزنمنٹ کس کے اسے جو مقدمہ درج کرتے ہیں کڈنیپنگ کا کس کی ذمہ داری ہے ایک شخص اغواہ ہو جائے تو اس کو برامت کرنا عثمان کی ذمہ داری ہے جو اس سے آئی جی ہے اس کی ذمہ داری جو آئی جی نہیں ہوتا تو پاکستان کی بیروکریسی اور دوسری پاکستان کی جوڈیشی یہ دو ایس اگر مضبوط ہو جائیں کسی ہم میں ایک بات پتا ہوں 32 سال میں نے سیول سیورس کی نوکری کی ہے 32 سال کی نوکری میں ایک بات یاد رکھئے میں نے کوئی شیر کا بچہ سیارسدنان نہیں دیکھا کہ ایک بیروکریٹ اس کے پر لکھ دے لکھ دے کہ یہ بات غلط ہے اس کے ساتھ ایک خصلاف اساتھ نہ کر سکتے شباز شہیر صاحب کو یہ الارٹ کرنا چاہتے تھے فاطمہ جناب پاکستان کے ساتھ مجید نظامی صاحب کو ہمارے صافی بھائی ہیں مزروگ تھے میں نے فائل لکھی ہے اس کے پر لکھا ہے کہ یہ پہلی لٹمنٹ بھی غلط ہے آپ سوچیں بڑے شہ سوار ہیں نا اس کے بعد مجھے اوہش بھی کر دیا گیا میں خواردوار ہوتا رہا اس کے بعد جب وزیراعالہ گزرے ہیں تو وہ فائل دیل اپنے دراز سے نکال کے کہا میں نے اس پر دسخت نہیں کیا اس کو واپس لے جا میں بائنڈ اپ کر لیتا ہوں جلدی میں یہاں دیکھ رہا تھا کہ یہ اس میں مجھے کوئی بڑا چیلن نظر نہیں آ رہا یہ سارے سارے یہ شاید سماں ٹی وی ہے وہ بھی پتہ نہیں جرت کرے کیا کرے کیوں وہ کیا تھو گیا ان کو اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی صحافت محمد علی جوہر تھا پاکستان کی صحافت زفر علی خان تھا پاکستان کی صحافت شورش کشمیری تھا اس کا کوئی پنجات گروپ آف کالجز نہیں تھا اس کی کوئی گھیمل نہیں تھی اس کی کوئی شوگر فیکٹی نہیں تھی کہ جس کا گلہ گھونٹیا جائے گا کارپرٹ کلچر میں ایک اور بہت کمال کی بات کرتے ہیں ہمارے میرا دوست ہے ان کا بہت مشہور اور بھی بہت سارے اس کے صحافی ایسے ہیں کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر صحافی جو ہے یہ تو اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی واہ تو پھر تو دفن کر دو زفر علی خان کو اس نے پاکستان کی مومنٹ کے ساتھ لیا ہے پھر تو دفن کر دو محمد علی جوہر کو اولا اللہ موجودی کا ترجمان دفن کر دو اچھے وہ غریب بات ہے کہ صحافی جو ہے وہ اس کی کوئی رائے نہیں ہوتی رائے سے بغیر کون ہے جو صحافت جس نے کی ہو پوری دنیا انپین انیٹڈ جنرلزم پر چلتی ہے نام چانس کی کون ہے سیمر ہرش کون ہے یہ لوگ کون ہے جو لکھتے رہے ہیں آخر وقت کون تھا ہر بندے کی رائے ہوتی ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کا مطلب پہلے دو لوگوں کی ذمہ داری تخراب ہوتا اب تیسرا میڈیا اس میں شامل ہو گیا ان کا معلوم ہو گیا ہے کہ ہم نے بڑی بڑی تائیش پسند کسی کا ہم نے فارموس بن گیا ہے پیسوں سے میں بتاتا ہوں میں جب سبل صرف سے ریٹیر ہوا تھا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں اپنا گھر بنا سکتا ہوں گاڑی لے سکتا ہوں میں بنا گاڑی تھی لیکن میڈیا کے پیسوں سے میں نے گھر بھی بنا لیا تو مجھے تو برا لگے گا نا یار میرا گھر بنا ہے میری گاڑی بنی ہے اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور مجھ سے محبت بھی کرتے ہیں اور میں میرا سے زیادہ پاپنار بھی ہوں دنیا میں تو مجھے لوگ اچھا سمجھتے ہیں تو یہ بنیادی دور پر دنیا بھر کے کارپٹ کلچر نے اس کو یو سکویز کر لیا جب چاہو ان کو چھینک چھینک یہی حال آپ نے باقی جگہ پہ کیا تمہاری پنشن روک لیں گے تمہیں ہسپتال میں لائج دیں گے تمہارا پلوٹ کنسل ہو جائے گا خطب یہ ہے بنیادی مسئلہ پاکستان کے اندر تین اورگنیزیشنز کو تباہ و برباد کیا گیا ہے وقت کے ساتھ ساتھ اور بقیدہ ایک پلیننگ کے تحت قبضہ کیا گیا ہے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ امریکہ سے آئے ہیں پاکستان کے اندر قبضہ کرنے کے پیچھے پوری دنیا کی اسٹیبلشمنٹ شامل ہے ٹیپسی کولا والا جو ہے اس کو بولو کسی مرضی سے اپنے مرضی سے کسی ٹی وی میں اسٹیار دے نہیں دے سکتا وہ پیپسی انٹرنیشنل کو فنڈ جمع کراتا ہے اور پیپسی انٹرنیشنل جو ہے وہاں سے اسٹیار دیتی ہے کہ میں نے سما کو اسٹیار دینا ہے یا میں نے دنیا کو اسٹیار دینا ہے یا میں نے 92 کو اسٹیار دینا ہے ٹوٹل کمسولیڈیٹیڈ رکم ٹوٹل انٹرنیشنل جو جو اس کا 1992 میں ایک سو بارہ ارگمیزیشن تھی جو میڈیا کنٹرول کرتی ایک سو بارہ کہ آپ کلپ دوگانے کرو یہ جب مدناشی ہے خریدو سب کو روپرڈ مرڈاک ان جس نے اٹھایا اس سے وہاں سے نوزیل آن سے اخبار بھیجتا تھا آکر اس نے سینن خرید دیا آکر اس نے جناب ڈیلی ٹیلی گراف خرید دیا تین کمپنی میجرز رہ چکی ہیں جن کے پاس دنیا کا 97 فیصد میڈیا ہے وارڈ ڈیلی 38 پرسن روپرڈ مرڈاک نیوزک آپریشن 27 پرسن اور اس کے بعد ٹرنرز پیجی ٹرنرز اس کی اور باقی دو چھوٹ چھوٹی کمپنیز یہ کون لوگ ہیں جو اٹھکے جزیرات بے خرید لیتے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ میرے جیسا بندہ جس کو برینڈ جس کو آم آدمی تھا جو بچارہ موٹسائکل پر چلتا تھا اچانک وہ ٹی وی کے انکر بنتا ہے اس کو برینڈیڈ کمیز چلوار پیننی برینڈیڈ سوٹ پہنتا ہے وہ شاندار کہ ان کی بربری کی پرفیوم لگاتا ہے پھر دو تین اس کی گئر فرنڈ بھی ہو جاتی ہیں اور وہ اس کے بعد سمجھتا ہے یا اللہ کتنی اچھی زندگی یہ گزار رہا ہوں کیونکہ صاحب آتا ہے وہ آئیکن ہے اور پھر اس کے اندر ایک عجیب و غریب صاحبی کھڑے ہوتا ہے کہ جناب ہو رہی ہے مقبوز جان اور عمران ریاض یہ ریٹنگ کے لیے کرتے ہیں یہ لانت ہے گفتگو کے اوپر کہتے ہیں انہوں نے اپنے لیے ریٹنگ کے لیے سچ بولنے کو تمہیں ریٹنگ کرتے ہو تمہیں سچ بولنے آتا ہی نہیں ہے اس لیے کہ تمہیں لیونکہ اندر تمہارا گھر بن چکا باقی جگہ پر تمہاری زندگی کی اسائشے بڑھ چکی ہیں تمہیں سچ کا مدہ چکھا ہی نہیں ہے تمہیں سچ کا مدہ چکھا ہوتا تو آج تم بھی بین ہوتے ہیں میڈیا بیروپریسی اور اس کے ساتھ جوڈیشری یہ تین چیزیں ٹھیک ہو جائیں میں آپ کو بتاتا ہوں نہ پاکستان کی اسٹیبلشن میں طاقت ہے نہ چاہی میں ڈپٹیک مشہر تھا ایک سمگلنگ رونڈ ہوتا تھا جس کے اوپر ایف سی کی پوسٹوں کے اوپر جیسے کہتے ہیں چیک پوسٹ ہوتی تھی اس میں ایک کپتان صاحب جو سے وہ چلے گئے انہوں نے جا کے چیکنگ شروع کر دی وہ کرتے یہ تھے کہ وہ ایک روپیہ ہوتا تھا اس کو نیا نیا وہ کاغذ کا وہ ہر چیک پوسٹ پر نوٹ دکھاتا تھا اور وہ چھوڑ جاتا تھا وہ ایک روپیہ رکھا تھا بیر میں وہ بیسیکٹی راڑی ہوتی آخر میں پچیس زار پر دے دے تھا جا کے اب اس حاف کتاب کرنے انہوں نے جا کے دیکھا جا کے تو انہوں نے اس کو کہا دکھاؤ وہ پیسے تو اوپر بس جاتے سے نیچے دیں جاتے انہوں نے کیا یہ کہ انہوں نے وہاں پر اس کو گاڑی کے اوپر اس نے اس کو جب تلاشی رہنے کچھ تو گاڑی اس نے بگا دی بگا دی وہ چینمنٹ ٹوٹ گیا انہوں نے پیچھے فائر کر دیا پسنجر 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 اب بلوشتان بہت بڑے 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 گھار ہوتے ہیں ان کے اندر وہ گاڑی اندر چلے گی اس سے چھپا لیا مجھے صبح صبح کلن صاحب نے رپورٹ بیجی کہ مارے چھ سات بندے جو ہیں ان کو اس طرح انہوں نے رخمی کر کے گئے ہیں اور یہ چین ٹوٹ گیا میں وہاں گیا اب ہاں تین لوگوں کو انہوں نے رخمی کر دی دی پیپل انہوں نے ان کو لے کے ایک فلیک پاس کیا پورے چاوی بھی اندر کہ یہ میں پانچ بندے جن سے پڑتا کٹایا میں ان کو ساتھ لے میں نے کلن صاحب تو ہارپرنٹ کرمینلز کا پڑتا کٹا اختر مہنگل صاحب بڑے کمال آج کا تو بڑی اور چیز ہے اس وقت چیف مسلو ان کو بڑا لگا ان نے کہا اگر آج میں نے اس بیسی کو چینج کیا تو میری تو نہیں کر سکتے اگر آپ کھڑے ہو جائیں پاکستان میں ترف تین لوگ اور تین لوگوں کو سپورٹ کس نے کرنا ہے آپ نے بیروکریسی کو آپ کہیں کہ بھائی تم غلط کرتے ہو میں ایک بتاؤں میں نے ایک بندہ آیا اس نے مجھے کہا کہ فلا جو ہے اسیلدہ وہ مجھے نہیں دیتا فرق نہیں دیتا میں کیا کروں میں نے کہا کتنے لوگ تھے وہاں کہتا ہے سو لوگ تھے میں نے کہا جاؤ اس کے موہ پہ تھپڑ مارکا میں دیکھتا ہوں کیسے تو میں فرق نہیں دیتا اسے تھپڑ ماری وہ میرے پاس آیا میں نے کہا مجھے پتا ہے تمہیں تھپڑ کیوں پڑا ہے میں تمہارا کیس ترسلی کروں گا جاؤ فرق دیکھا آپ تھپڑ مارے جی رشوت دینے والے کو تو یہ ملک ٹھیک ہوگا آپ تھپڑ آپ کتنے ہیں اور وہ کتنے کہ نہیں سوچا ہے پورے پاکستان میں چار لاکھ بائیس ہزار پولیس ہے جن میں سے ڈپلائیبل صرف ایک لاکھ بارہ ہزار ہے آج پورے پاکستان کے اندر لوگ کھڑے ہوئے دس سے پندہ بندے نہیں آتے ایک شہر کے ان کے خاتے میں میری یہی باتیں تو ان کو عجیب لگتی ہیں کہ یہ لوگوں کے دل سے خوف اتارتا ہے خوف بنیادی طور پر فیر از دکی خوف ہے ہم کہا کرتے تھے جس دن پولیس کیا دنڈا ایک آدمی یوں پکڑ لیتا ہے اس دن ختم ہو جاتی ہے اور ایک بات میں اتنا پور امید ہوں میں اتنا پور امید ہوں اس ملک کے مستقبل سے آج سے دس سال پہلے جو لوگ جلوس نکالتے تھے ان کے گھروں میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا ان کے والدین سوچتے تھے کہ میرا بیٹا جو ریڈی نہیں لگائے گا تو کیا کہ وہ لوگ سے بیچارے غریب لوگ تھے 77 میں غریب لوگ تھے 74 میں غریب لوگ تھے 83 میں غریب لوگ تھے آج چو لوگ جیل میں ہیں ان کے والدین 20-30 سال تک اگر ایفورٹ کرتے تھے کوئی لنپس کا پڑھا ہوا ہے کوئی لسی کا پڑھا ہوا ہے کوئی باکی جدوں کا پڑھا ہوا ہے these are the hope of this country these are the hope مجھے کسی طرف پہ کسی طرف پہ موجود تھی نہیں خواہ اور دعوان اندر میں پڑھا موسیقی